موسیقی اسلام علیکم کاکا پہلوان آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کی محبت اور چاہت اور پیار کے ساتھ آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں آج کیمہ کریلے بنائے ہیں بہت اچھی خشبو آ رہی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں آئیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں اور ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتے ہیں کیمہ کریلے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے دو کلو کریلے لے لیے ہیں اور ان کے اوپر سے چلکا اتار لیا ہے کریلوں کو باری باری کار لیا ہے کریلے اور کریلوں کے چلکوں کو نمک لگا کر دھو لیا ہے اور اچھی طرح خوشک کر لیا ہے جس سے یہ کبھی بھی کڑوے نہیں بنتے یہ رہی سے بھی میری نانی امی می مٹرنل گرینڈ مدر مجھے سکھا گئی تھی اللہ ان کو جنہ نصیب کرے تین درمیانے سائز کے پیاز لے لیے ہیں جن کو چھوٹا چھوٹا باریک باریک چوب کر لیا ہے تین ہی ٹوماتر لے لیے ہیں سات سے آٹھ ہری مرچے لے لیے ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا باریک باریک کاٹ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہری مرچوں کو خوبصورتی سے چھوٹا چھوٹا باریک کاٹ لیا ہے دو چمچ ادھرک لسن کا پیس لے لیا ہے اور تین ادھر ٹوماتر کو اچھی طرح گرینڈ کر لیا ہے اور پیاز ہمارے تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ گرم مسالہ لے لیا ہے دو چائے کا چمچ پسی ہوئی لارمس لے لی ہے اور ڈیڑھ چمچ حلدی لے لی ہے ایک چمچ نمک لے لیا ہے نانسٹک کڑائی لے لی ہے اور اس کو چھوٹے پر چڑھا لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر تین سے چار چمچ کوکنگ آل ڈالیں گے اس میں ہم اپنے کریلے فرائی کر لیں گے جس سے یہ کبھی بھی گڑوے نہیں بنیں گے تین سے چار ہنڈی کے چمچ آل ڈال لیا ہے اور خوشک کیے ہوئے کریلے اب ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے لائٹ براؤن کلر آنے تک اس کو فرائی کریں گے کریلوں کو اچھی طرح گی میں شامل کر لیا ہے اور کریلوں کے چھلکوں کو بھی جو ہم نے خوشک کیا تھا وہ بھی ساتھ ہی ساتھ اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح اس کو آل میں ملا لیں گے اچھی طرح اس کو ملا آنے کے بعد اب ہم کڑائی کا ڈکن رکھ کر تین سے چار منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے تین سے چار منٹ رکھنے کے بعد اب ہمارے جو ہیں کریلے درمیانے لائٹ براؤن ہو گئے ہیں دو سے تین منٹ اس کو اور فرائی ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے کریلے جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اب ہم کریلوں اور کریلوں کو شلکوں کو آئل سے الادہ کر لیں گے کریلوں اور کریلوں کو شلکوں کو فرائی کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس میں جو کرواہٹ ہوتی ہے وہ اس سے بلکل ختم ہو جاتی ہے فرائی کرنے سے اور بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور کبھی کروے نہیں بنتے یہ تجربہ ہے ایک کلو چیکن کا کیمہ لے لیا ہے سبرو سوف کا آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ بنانے کے لئے سب سے پہلے کڑائی میں تین سے چار چمچ آئل ڈالیں گے آئل ہم وہی یوز کریں گے جس میں ہم نے کریلے فرائی کیے تھے آئل ڈالنے کے بعد اب ہم درمیانے سائز کے تین پیاز جو ہم نے چوب کیا تھے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح آئل میں اس کو شامل کر لیں گے اور لائٹ براؤن ہونے تک اس کو فرائی کریں گے پیاز ہمارے جو ہیں لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ٹوماتر جو ہم نے گرینڈ کیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہری مرچیں جو ہم نے خوبصورتی سے باریک باریک کاٹی تھی وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے اچھی طرح فرائی کریں گے فرائی ہونے کے بعد اس میں دو چمچ اتر گلسن کا پیس شامل کر دیں گے ہم نے جو مسالہ جات لیے تھے اس میں ڈیڑھ چائے کا چمچ گرم مسالہ دو چمچ پیسی ہوئی لال مرچ ایک سے ڈیڑھ چمچ حلدی ایک چمچ نمک مسالہ جات اس میں شامل کر دیں گے سب اور اچھی طرح اس کو ہلائیں گے کہ یک جاں ہو جائے مسالہ جائے ڈالنے کے بعد پانچ منٹ تک فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد مسالے کو اچھی طرح ہلائیں گے اور اچھی طرح فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد ایک ایجی جو ہم نے چکن کا کیمہ لیا اس میں ہم شامل کر دیں گے شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مسالے میں مکس کریں گے کیمہ کو مسالے میں مکس کرنے کے بعد اس کو پانچ سات منٹ کے لیے اچھی طرح پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور دو دو منٹ بعد اس کو اچھی طرح ہلائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ بلکل خوشک کر کے کھانے کا مزا آتا ہے اچھی طرح اس کو مکس کر کے لہوری انداز کے ساتھ اس کو خوشک کریں گے اور ڈرائی کریں گے ہمارا کیمہ اچھی طرح ڈرائی ہو گیا ہے اور بہت اچھی خشبو آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کریلے اور کریلوں کے چھلکوں کو جو کہ ہم نے فرائی کر لیا تھا وہ اب ہم اس میں مکس کر دیں گے کیونکہ کیمہ ہمارا اچھی طرح خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ایک جیسا کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے دھم پر رکھ دیں گے پانچ منٹ بعد جو کیمہ اور کریلے ہم نے دھم پر رکھے تھے اس کو ہم سرف کریں گے سرف کرنے کے بعد بچوں کو چیک کرائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیسا بنا ہے کیمہ کریلے سرف کرنے کے بعد اس کے اوپر ہرا دنیا خوبصورتی سے سجا لیں گے اور بچوں کو چیک کرائیں گے اور بچوں سے پوچھیں گے یہ کیسا بنا ہے موسیقی 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 ماشاء اللہ کیسا بنا ہے کانکہ بہت مزار من ہے انشاء اللہ کیسا بنا ہے کانکہ بہت مزار من ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر اور کمنٹ لازمی کریں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا کانکہ پہلوان کو موسیقی 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 موسیقی